السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة 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 والرسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من اللسانی قولی ربی زدنی المن ربی زدنی المن ربی زدنی المن ربی زدنی الما آمین یا رب العالمین کیا حال جائے جناب سب ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ قلاب سب کو خوش رکھے اسلام اسکراتہ رکھے اپنے عبض و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نمازے جی میں ہوں استاد مہین اختر سکسٹیم کے پلیٹ فارم سے اور آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جاب انٹرویو کلیئر کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے آپ سب نے اپنے آپ کے انرول کیا اس کے لیے ہم اس کے لیے آپ کے لیے بہت شکر گزار ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بیسٹ ٹپس آج دے سکیں جس کے ذریعے سے آپ ہی جان جائیں گے کہ آپ کس طرح سے بہترین انداز میں کوئی بھی جاب انٹرویو کلیئر کر سکتے ہیں چاہے اس سے پیدا مختصرا ہمارا ادارہ ہے سکسٹیم اور سکسٹیم کا پرپس یہ ہے کہ ہم جو بھی بندہ ہمیں مل سکے جس بندے کی بھی ہم ہیلپ کر سکیں ہم پوری کوشش کریں لوگوں کو کامیاد کرنے میں تو اس حوالے سے ہماری کوشش ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ ویوینا فری آن لائن سیشن ہے اور ہماری ایک اور کیمپین جو آج کل چل رہی ہے وہ ہے نو مور انیمپلائیمنٹ یعنی کہ انیمپلائیمنٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ اپنے پیارے ملک پاکستان میں سے اور انشاءاللہ آئی سائے سائے اور ہم نے آگے لے کر جانا ہے انشاءاللہ پوری دنیا سے اس لانت قوم نے انشاءاللہ ختم کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ اسی طرح سے فری لائیو سیشن بھی ہم کرتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ پیڈ سیشن بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پورے کا پورس ہے جو کہ ہم ایک ہفتے میں آپ کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو ریڈی کر سکتے ہیں اور جوب کی گیرنٹی ہم دیتے ہیں جو بھی لوگ ہم سے ایک ہفتے کا وہ سیشن کمپلی کرتے ہیں اس کی فی بھی انتہائی نومینل ہے تو ہم اس میں آپ کو گیرنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جوب لازمی آپ کو جائے گی بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو ہم خود بھی آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جوب حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے ریفرنسز ہیں ہم وہاں پر آپ کو سیجیسٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے آپ سب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جوب انٹرویو کو کس طرح سے ہم کلیئر کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی اور بھی باتیں جو وہ ذہن میں رکھنا ہیں ایک تو میں تھوڑا سا اپنے آفیس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آفیس ہے وہ ایکچولی مین روڈ کے بلکل قریب ہے جس کی وجہ سے ایک تو بہت بڑا ہمیں ہیج ہے کہ بہت ساری ہماری موسیوریز قسم کی پارکنگ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹک ٹاک قسم کی کسی کو آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گاڑیاں پارکرنے میں کوئی اشیو نہیں ہے لیکن وہیں پر ایک چیلنج بھی ہے وہ یہ ہے کہ روڈ پہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ٹاٹا اور پاں پاں اور شاہ شاہ وہ جو ہے نا وہ ٹرافک کی آوازیں بھی آتی ہیں تو آپ نے فوکس کر کے جو ہے نا وہ آپ نے رہنا ہے کیونکہ ہم بریک نہیں کریں گے اپنے سیشن کو تو اگر کوئی آواز آتی بھی ہے تو آپ نے اس پہ فوکس کرنے کی بجائے ہماری سیشن میں فوکس اپنا قائم رکھنا ہے تاکہ آپ بہترین طریقے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہیلپنگ جو میٹریل ہم آپ کو بتائیں گے جو چیزیں ٹپس آپ کو بتائیں گے آپ ان سے مستفید ہو سکے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں اللہ کا نام دے کے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جوب کیا ہے جوب ہے جناب کے کسی بندے کو ضرورت ہے اپنے بزنس میں کوئی نہ کوئی اپنے مسائل حل کرنے کی یا اپنی سیلز کو پروموٹ کرنے کی یا اپنے آفیس ورک کے لیے یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ سے کام کروانا چاہتا ہے وہ کوئی نہ کہیں کہیں آپ کی سرویسز لینا چاہتا ہے آپ کا ٹائم دینا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے ٹارگٹس تک پہنچنا چاہتا ہے اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتا ہے اپنے فنکشنز کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتا ہے تو اس میں اسے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لہذا دیرس وائی اس ہیلپ کے لیے وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے یار مجھے کوئی بندہ مل جائے جو کہ میری ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ایک ہو سکتا ہے وہ ایک ہزار بھی ہو سکتے ہیں جن بندہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے خیر یہ تو ایک میجر کونسپٹ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا جوب کا اچھا یہ کیوں ضروری ہے یہ کونسپٹ ذہن میں رکھنا تاکہ آپ کو ایک منٹیلیٹی کا پتہ چل جائے ایک سائیکالوجی ایک نفسیات آپ کے کلیر ہو جائے کہ ایکچلی جوب جو ہے وہ کس چیز کا کس بلا کا نام ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے کیوں ضرورت ہے ہمیں بعض ہوا نہ بکتا ہے یہ ہمیں جوب کی ضرورت ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی میں اس سے زیادہ بندوں کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جناب我ی کرنے کو تیار ہوں لیکن اپنے کام چلوانے ہیں لیکن بندوں کی ضرورت ہے اگر بہتا ہاں وہ کیا کہتا ہے وہ اتحار دی رہتا ہے ولی boneAny дня کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے ہمیں بندے چاہیے۔ جو بھی ہمیں دوسری صاحبے کینڈیڈیٹس کو چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ اپنے اسے مطلقہ بندے ڈھوم پہتے ہیں تو یہ ایک میجر کونسٹ پر میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں پارٹیز کو ضرورت ہے ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کینڈیڈیڈیٹس کو ضرورت ہے جابز کی دوسری طرف جو ایمپلائرز ہیں جو بزنس پرسنز ہیں جو کمپنیز ہیں انہیں بھی بندوں کی ضرورت ہے اور ان کے بندوں کے بغیر وہ اپنا کام چلا نہیں سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ون ون سیچویشن ہے یعنی کہ دونوں کوئی فائدہ ہے اگر جوب مل جاتی ہے وہ جو کے لیے بندے ڈھوم لیتا ہے تو دونوں کوئی فائدہ ہے کہ کوئی کسی بھی احسان نہیں کہا ٹھیک ہے جیسے یہ ہمیں کونسپٹ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے اور اگر وہ بندہ میں جوب دے گا ہمیں یہ ہرگیز نہیں سوچنا کہ وہ بڑا کوئی احسان کر کے دے گا نو ہم نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ بھئی میں اس کا کوئی کام اس کا مسئلہ کرنے جا رہا ہوں اگر میں نے اسے کائل کر لیا جوب انٹرویو میں کنوینز کر لیا کہ یس آئی ایم ڈیٹ پرسن میں وہ بندہ ہوں جو آپ کو بہترین طریقے سے آپ کے کام آ سکتا ہے آپ کے ڈریمز پہنچنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے تو وہ بندہ ڈیفینیٹی مجھے رکھے گا ٹھیک ہے کائل میں نے کرنا ہے تو نہ میرا کوئی احسان ہے نا اس کا کوئی احسان ہے تو ہم نے بلکل ایک برابری کے لیول پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے آپ کو لیس منٹالیٹی وہاں پہ ہم نشروع نہیں کرتے ایک چیز تو میں نے یہ ذہن پہ رکھنی ہے اچھا اسی کے لیے وہ بندہ کرتا ہے کہ جوب کو جو پروسس ہے وہ سب سے پہلے ایڈ دیتے ہیں اس کے بعد لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ جوب حاصل کر سکتے ہیں وہ سی دیتے ہیں سی وی کو سکرین آؤٹ کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں یہ منیمم ہمارا سارے جو ہمارے سٹینڈرز ہوئے ہیں وہ جو لگایاں پورا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اگر کر رہی ہے تو پھر اس میں سے وہ کرتے ہیں کون سی سی وی کو ہم نے دیکھنا ہے کسی وی کو ہم نے کنسیڈر کرنا آگے جوب کے لیے انشاءاللہ ہم نے کنے کالس کرنی ہے اچھا اس میں ایک چیز ہم نے ذہنے رکھنا ہے کہ سی وی چوڑی نا ایک کافی لمبا چوڑا پروسس ہے اسے ہم اگر پروپرلی دیکھنا چاہینا تو یہ بڑی اس میں ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم کوئی اور سیشن رکھیں گے جس میں ڈیٹیل میں ہم سی وی رائٹنگ اور اس میں جو مسٹیک سامدر پہ کی جاتی ہیں انہیں ہائیلائٹ کر کے انہیں ہم کس طرح سے یعنی کہ ایسی سی وی بنا سکیں جس کے نتیجے میں لوگ جو ہمیں لازمی کال کریں انٹرویو کے لیے یعنی کہ سی وی کا اصل پرپس ہی ہوت کال کر لیں تو یہ یعنی کہ وہ آپ کو جو آپ کو کال کر لے خیر وہ سی وی کے جو ٹائم ہوگا سیشن ہوگا اس میں ہم ڈیٹیل میں اسے دیکھ لیں گے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے جو آپ انٹرویو جو آپ انٹرویو کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جی سب سے پہلے تو یہ سبجھیں کہ جو آپ انٹرویو کیا ہے وہ ایک انٹریکشن ہے دو بندوں کی انٹریکشن ہے ایک اس بندے کی جو کہ جو دینے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہا ہے دوسرا وہ ہے جو کہ جو آپ انٹریکشن ہے اور وہ ساری چیزوں میں تو جڑ کرتا ہے کہ آیا کہ یہ بندہ مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا جہاں اگر نہیں کرے گا تو وہ اسے نہیں رکھے گا دوسری چیز کہ اس پہ بھی ہم نے یہ سوچتا ہے کہ یہ ٹینشن نہ لیں کہ اگر اسے مجھے نہ رکھا تو کیا ہوا نو پرابلم آپ کو کوئی اور بندہ سوٹ کر جائے گا انشاءاللہ تو جیسے ایک مثال دی جاتے کہ ایک بندے کو اگر ایپل سے پسند نہیں ہے جس میں ٹینشن والی کونسی بات ہے ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند دو اس کا ٹیسٹ ہی سیپ والا نہ ہو اور آپ جو ہیں آپ ہو سکتا ہے کوئی ایسے بندے کو پسند آئیں جو صحیح معنی میں آپ کی قدر کرے تو اگر ایک جگہ سے ریجیکشن خدا نہ خواستہ ہوتے تو اسے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں سو سب سے پہلا پوائنٹ کہ جب ہم جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت کوٹ میرے پاس آئی وہ ویل روجرز وہ کہتے ہیں جی you never get a second chance to make a good first impression کیا مطلب بھئی آپ کو اپنا فرسٹ بہتر impression قائم کرنے کا تاثر دینے کا دوسرا چانس کبھی بھی نہیں ملتا اس کا کیا مطلب ہے بھئی اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ you get only one chance to impress the person ٹھیک ہے جی اور جو فرسٹ چانس ہے وہ آپ کا سمجھنے کہ جیسے ہی آپ انٹرویو کے لیے روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی ڈریسنگ وغیرہ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں ایک impression قائم ہو جاتا ہے اب آپ پورے انٹرویو بعض اوقات ہم ایسا negative impression قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ پورے انٹرویو میں ہم اگر اسی negative impression کو overcome کرنے کی کوشش کریں اس کے اثرات کو اس کے negative اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو ساری struggles کے باوجود ہم یہ نہیں کر پاتے تو اس لیے you must be very careful ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا ڈریسنگ کیا سی ہونی چاہیے سو ڈریسنگ کے بعد ایسے میں آپ کو سیمپل جو ریکمنٹ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سوٹ یوز کریں آپ یعنی کہ پینٹ اپورٹ یوز کریں بہت زیادہ ایک ہوتا ہے انڈر ڈریسنگ یعنی کہ آپ تھوڑی ڈریسنگ ہے پروپر ڈریسنگ میں نہیں ہے ایک آور ڈریسنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ 3 پیس لگا کے تیز قسم کا پرفیوم لگا کے جناب وہ وہ جو ہے آپ نے گھڑی بھی دوسری پہنے ہوئی ہے گولڈن یا اس طرح کی کلر کی وہ بہت ہی ہائی فائی بہت ایسا لگا بہت کچھ پہنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں آپ نے لگنا نورمل موڈریٹ وے میں ڈریسنگ کریں ٹائی جس پینٹ شرٹ یا آپ پینٹ کوٹ پہنے اور پورے اور ڈریسنگ میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کی لک یہ ساری کی ساری ڈریسنگ میں آ جاتی ہے آپ کے بال جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کنگی ہوئے ہونے چاہیے دیکھیں ساپ زبردہ ساپ کو لگنے چاہیے ساپ ستر آپ کا چہرہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کہ آپ کے جو ناخون ہیں نیلز جو ہیں وہ تراشے ہوئے ہونے چاہیے دانت آپ کے ساپ ہونے چاہیے سمیل نہیں آنے چاہیے یہ مو سے آپ کے اس کے علاوہ کوشش کریں لائٹ سا پرفیوم بھی یوز کریں کہ جس سے بہت زیادہ تیز خوشبو نہیں ہونی چاہیے تو یہ اس طرح سے آپ یہ والی چیزیں یوز کر سکتے ہیں شوز ہیں وہ پالش ہوئے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی داری ہے تو وہ کوشش کریں سمیٹری میں ہو یا کم از کم وہ بہت زیادہ ادھر ادھر نہ جا رہی ہو یعنی میں آپ کو جاب انٹرویو کا ڈیکارم بتا رہا ہوں براہ سب جب آپ یہ والی چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو فرس ایمپریشن ہے وہ اچھا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آج کو تو خیر وہ کوویڈ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ وہاں پر ہاتھ ملانے کے نہیں ملانا آج کے سنیریو میں پریفر یہی ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں سمپلی اسلام علیکم کہہ کے آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور وہاں سے ان کے ایسو پیس کے بارے میں بھی انفرمیشن لے لیں اور آئیڈیالی آپ اپنا ہاں ماسک میں وہ بہن کر جائیں تاکہ کسی بھی حوال ایسو جائے نا آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹیو پوائنٹ نہ ملے ہاں وہاں پر جا کر آپ ان سے ایکسکیوز کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر کہنا ہی ری نوو بائی ماسک تو وہ آپ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ملیکیٹ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہوگئے صلاب یہ تو چند ایک چیزیں تھی ہماری ڈریسنگ کے حوالے سے سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہاو ٹو گیٹ کانفیڈنس ان در انٹرویو اچھا پہلی بات تو یہ سمجھے کہ کانفیڈنس کے حوالے سے ہمارے جو مائنڈ ہے نا وہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے چیزوں میں یعنی کہ کن چیزوں میں کنفیوز کرتا ہے کہ جو چیزیں ہم نئی نہیں کرتے ہیں پرس ٹائم کرتے ہیں بازگات ہوتا ہے کسی بڑے کامیاب بندے سے ہم ملتے ہیں تو وہ بندہ جو بندہ اتنا کامیاب ہے ہم ایمی پریشر دے جاتے ہیں اس کا وجہ اس کی کیا ہم کبھی ایسے کامیاب لوگوں سے ملے نہیں ہوتے تو جب ملے نہیں ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب ہم کامیاب لوگوں سے ملتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے ہمیں ہوتی ہے ہم کانفیڈنس لوس کر جاتے ہیں تو آپ ایک کم تو یہ کریں کہ اپنی عادت بنائیں آف اینڈ آن جو ہے وہ کامیاب لوگوں کو ملتے رہیں دوسرا جس طرح کی جواب آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا جا کے انٹرویو کرنا شروع کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مینجمنٹ میں جواب کرنا چاہتے ہیں ایچ آر ایم آپ کا ایم بی اے ایچ آر ایم میں ہے یہ کسی بھی جس میں آپ نے جواب کرنی ہے اس سے متعلقہ جا کے لوگوں سے ملنا شروع کر دیں آپ دیکھیں اگر آپ نے ایچ آر میں کرنی ہے تو دیکھیں ایچ آر مینجرز کون سے ہیں کون کونسی کمپنیز ہیں ہینڈ آنفیس ان کے کہاں ہیں ان سے کونٹیکٹ کریں لینکڈین کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ان کے کونٹیکٹ نمبرز لیں اور اس کے بعد ان سے بڑے پولائیٹ وے میں ان سے آپ ٹائم لے سکتے ہیں کہ سر میں آپ سے کچھ انفرمیشن لینا چاہتا ہوں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کچھ پریکٹیکل نالج مل سکے تو بڑے پولائیٹ اور ہمبل وے میں پہ کوئی چھوٹا موٹا ان کے لئے گفت لے کے جاسا ہے تو جوبی کوئی چھوٹا موٹا کنچان بھی لے کے جاسکتے ہیں جس میں آپ یہ ہے کہ سٹارٹ میں ہی انشور کر لیں کہ انہوں نے آپ کے لئے کتنا ٹائم لکھانا ہے ان سے پوچھتے ہیں سر میرے پاس کتنا ٹائم ہے اور میک شور کہ اس ٹائم سے ایکسٹر ٹائم نہ دیں تو یہ میں چھوٹی چھوٹی آپ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے رہیں گے تو آپ کا ایک تو آپ کا ریفرنس جنریٹ ہوتا رہے گا دوسرا یہ کہ آپ کو کانفیڈنس ملتا رہے گا کہ آپ کس طرح سے کانفیڈنٹ ہوکے آپ انٹرویو دے سکیں گے کیونکہ جب آپ اگلی بار انٹرویو دینے کے لئے جائیں گے تو آپ کو اندر سے ایک آواز آئے گی کہ ایسے پر مسلمہ ملتا رہتا تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ ہوت کرتی ہے آپ کے کانفیڈنس کے حوالے سے اگر آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے آپ ویل پریپیرڈ ہوکے جائیں گئے ہیں تو خود بخود آپ کو اندر سے ایک آواز آت دیا ہے کہ آئی ایم کانفیڈنٹ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں آپ ویلائز کریں یعنی کہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کوئی بندہ آپ کو ڈیسٹرنڈ نہ کرے کوئی روم ہو سکتا ہے آپ کا اور وہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے ایمیجن کریں کہ میں کس طرح سے میں انٹرویو دے رہا ہوں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں آہ ویلائز کریں ایمیجن کریں تصور کی آنکھ سے دیکھیں اور خود کو کانفیڈنٹ فیل کریں وہاں پر تو جتنے بار آپ یہ منٹل مووی چلائیں گے خود کو ایک انٹرویو میں بہترین طریقے سے کانفیڈنٹ دیکھتے ہوئے تو اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کانفیڈنٹ حاصل کرنا آپ کے آہ آپ کے انٹرویو کے دوران ٹھیک ہوگئے جناب اور اس کے علاوہ جو ہے آہ اگر میں باٹم لائن اس کی بتا ہوں آپ کو کانفیڈنٹ کی ایک ورڈ میں سارا کونسیپٹ آپ کو دھو تو دیکھ ایس پریکٹس یعنی جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی وہ آپ کی منٹل پریکٹس بھی ہو سکتی ہے یعنی ایمیجن کر کے وہاں دی پریکٹس بھی دوسری فیزیکل پریکٹس بھی آپ جا جا کر لوگوں کو ملتے ہیں لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ انٹرویو دیتے ہیں آپ کو پتا چلا جناب آپ نے جاب ہے آپ پہنچ گئے انٹرویو دینے کے لیے بلکہ اس پر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے ہمارا جو آہ یوٹیوب چینل ہے جس پر آپ یہ ویڈیو لائف دیکھ رہے ہیں اسی پر میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جاب انٹرویو میں ہم کس طرح سے کانفیڈنسہ سن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ آپ دیکھئے گا آپ کو اس ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو اس بات کو سمجھئے کہ جاب انٹرویو میں آپ کو فرسٹ امپریشن ملتا ہے آپ کی ڈریسنگ اور آپ کی لک کے ذریعے سے دوسرے بندے کو قائل کرنے کا کہ یار آئی ایم ٹرسٹیبل میں ایسا بندہ ہوں جو اپنا خیال بھی رکھتا ہوں میں ایسا بندہ ہوں جو کہ سیریس ہے جو آپ کے لیے تو جب آپ ویل ڈریس ہو کے گوڈ لکنگ ہو کے بڑے جناب تیار ہو کے جاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ ایک ایمپریشن یہ بھی کرتے ہیں اس کے لیے جو ایمپلوئر ہیں کہ بھئی آئی ایم سیریس اب آب اس جو ہوں اگر آپ ایسا جناب جو مرضی پہنے ایسا موجود کے پہن چاہتے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلے گا وہ سوچے کہ یار اس بندے کو اتنی بھی ہماری ضرورت نہیں ہے اس نے جوب کو بالکل ہی سیریس نہیں لیا تو یہ بات میں کیا کرے گا یہ اس کے لیے گولڈن چانس تھا اپنے آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا دیکھر یہ کر کے آ رہا ہے اسے نے تو کوئی ٹنشن ہی نہیں دی یہ تو بالکل جیسے ستا اٹھا آگیا مارے پاس تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی دوسرا فیمیلز کے والے سے اوور ڈریسنگ کا زیادہ تر مسئلہ آتا ہے جو میں نے بہت سارے انٹریوز کیے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں وہ اوور ڈریس ہو کیاتی ہیں وہ کیسے کچھنا جیولری پہن کے آ جاتی ہیں وہ اور اس طرح کی چیزیں پہناتی ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے ایسے رکھتا ہے جیسے کوئی پارٹی ہے پارٹی نہیں ہے وہ ایک فارمل آپ کی ایک انٹریکشن ہے آپ کی میٹنگ ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے فارمل رہ کے جانا ہے آپ کی جو پروپر ہونی چاہیے آپ کی کلرنگ جو ہے وہ پروپیشنل میں آنے چاہیے یعنی کہ جو فارمل کلرنگ ہے آپ نے وہ ہی یوز کرنی ہے اور بہت زیادہ آور جیولری وغیرہ کوش رہے ہیں اسے پورا آوائیڈ کریں آپ کی جیولری یا تو ہونی نہیں چاہیے بہت منیمم لیول کی ہونی چاہیے جو زیادہ نوٹس میں نہ ہے اور جو جوتا بھی آپ نے پہنے اس کی بھی ہیل ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جہاں سے چل رہی ہیں وہاں پہ ٹک 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 ہوتا ہوا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو عام طور پہ ہم لوگ نوٹس کرتے ہیں اور یہ وہ غلط ہی ہیں اور کہیں جسے محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کو یا اس بندی کو جوب کے ڈیکورم کہیں نہیں پتا کسی پتا ہی نہیں ہے کہ فارمل میٹنگ کیسے ہوتی ہے تو کل کو یہ کیسے آگے لے کر چل سکے گی چیزوں کو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پھر آپ کے لئے نیگٹیو کاؤنٹ ہوتی ہیں اس لئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھا ڈریسنگ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے ہم جوب میں جوب انٹرویو میں ہم کانفیڈنس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جناب ثرڈ کوئنٹ اب ایک پیسٹن آنسر سیشن اچھا اس میں ایک پہلے میں باتا ہوں منٹیلٹی کیا سائیکالوجی کیا ہے جو بھی پوچھے جاتے ہیں وہ اس زابیے سے یہ بندہ جس جوب کے لیے ہم اسے ہائر کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ فٹ ہو ہوگا کے نہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جوب انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کر کے جائیں آپ کو پتا ہوں نا چاہیے کون سی جوب ڈسکرپشن ہے آپ کو کون کون سی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی پڑیں گی ان کی جے آج جسے ہم کہتے ہیں جوب ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کی وہ ساری چیزیں اچھی طرح سے پڑھ کے جائیے اس نظریے سے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں اب اگر ایک کوئیسٹم جو عام طور پر بڑا پچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹروڈیو سیئرسل تو ہم کہنا شروع کر جاتے ہیں کہ جی میرا نام فلان ہے میں فلان علاقے میں بیدا ہوا میں سکولنگ فلان جگہ سے کی پھر میں کالوجی میں چلا گیا یونیورسٹی میں چلا گیا میرے بہن بھائی اتنے ہیں میرے اببا جی کی عمر اتنی ہے بھائی انہوں نے ہم سے شجرہ نصب یہ اپنی بائیوگرافی نہیں ہمیں کہا کہ بتائیں ساری کی ساری پلکہ انہوں نے کہا ہے انٹروڈیو سیئرسل دوبارہ وہ بازیں ملائی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائیے وہ کہا ہے کہ بھائی جاب انٹروڈیو کی منٹالیٹی کو سمجھیں وہ آپ کا انٹروڈکشن چاہ رہا ہے چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ وہ آپ اس کے جاب میں کہا ہے کہ جس پوزیشن کے لیے وہ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر فٹ ہو سکیں گے کہ نہیں تو اگر فر ایسیمپل یعنی کہ اگر مارکٹنگ سے ریٹیڈ جواب ہے تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی لو مارکٹنگ کہ جی میں ایسا بندہ ہوں جو مارکٹنگ کے بہانے ڈونٹا ہے میں ایسا بندہ ہوں کہ جو کہ مارکٹنگ کا کیڑا ہے میں ایسا بننا ہوں جو کہ جناب ہر وقت مارکٹنگ پر نئی نئی چیزیں سیکھنے کو پریفر کرتا ہے باقی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سر میری ریزمی پر ساری میری qualification details لکھئی ہوئی ہیں وہ تو آپ نے definitely وہاں سے گھوٹ رو کرنی ہوں گی لیکن آپ کو میں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو کہ ریزمی میں یا سی وی میں نہیں لکھی ہوئی تو اس میں آپ detail میں بتا سکتے ہیں کہ جناب میں کس طرح کا بندہ ہوں آپ نے اپنے باتوں میں جب آپ نے خود کو explain کرنا ہے نا تو آپ نے وہ job description ذہن میں رکھنی ہے کہ جس position کے لیے وہ آپ کو hire کرنا چاہ رہا ہے آپ نے اپنی story میں وہ چیزیں add کرنا ہے کہ جی میں نے مجھے یہاں پر for example project manager کے لیے job کی لیے offer کی گئی ہے تو میں نے کئی جگہ پر project manage کیا ہوا ہے ہم ایک جگہ پر trip لے کر گئے تھے وہ سارا ٹپ کا trip جو تھا اس کا جو tour تھا اس کا میں نے پورے پروجیکٹ کو میں نے manage کیا تھا فلان جگہ پر ایک event ہوا تھا میں نے اسے پوری طرح سے manage کیا تھا ہم میں نے پوری ٹیم کو ہم نے مل کے ایک project کیا تھا اس کا leader میں تھا تو آپ نے اپنی وہ چیزیں ساری کے ساری جو اس سے mail کھاتی ہیں آپ نے وہ سامنے لے کر آنے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی history کے بارے میں بتانا شروع کرنا ہے جناب میں اتنے سال جو ہے فلان گاؤں میں رہا پھر اتنے سال میں شہر میں آ گیا اس کے بعد میں اتنی عمر میں جناب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے گیا یہ چیزیں نہیں وہ نہیں ہے کوشش کریں جس کی بھی relevance بنتی ہے اس question کے ساتھ وہ لے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی question کیا ہے question کی mentality سے دیکھیں question یہ ہے کہ آپ کا introduction کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو introduce کروانا ہے job کے حوالے سے why should they hire you یہ ایک اور question ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب مجھے بتائیے ہم آپ کو کیوں hire کریں اب اس کا بھی بڑا اہم ایک answer ہوتا ہے کہ وہ کیوں hire کریں اب یہ نہیں کیسے تھی کیوں کہ میرے پاس ڈگری ہے اب یہ نہیں کیسے تھی کیوں کہ میرے پاس qualification ہے کیوں سب کے پاس ڈگری ہیں سب qualified ہیں ساری آئے ہوئے ہیں نہ ہی آپ نے یہ کہنا کہ میں بڑا مہنتی ہوں یہ باتیں کہنے والی نہیں ہوتی ہم نے اپنی مہنت کو دکھانا ہوتا ہے آپ نے انہیں بتائینا ہے کہ جناب یہ جو job آپ offer کر رہے ہیں میں وہ بندہ ہوں جو ہنڈرڈ پرسن اس میں fit بیٹھتا ہے کیسے اس کے لئے examples لے کر آئیں میں نے فلاں جگہ پہ یہ کام کیا ہے فلاں جگہ پہ فلاں میں میں نے یہ کام کیا ہے میں ایون کے یونیورسٹی یا کالج دور میں یا سکولنگ کے دور میں میں نے یہی والا کام کیا ہوا ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسا یونیک بنا کے وہاں پہ پیش کرنا ہے کہ جسے پتا چلے کہ you are the best person suitable for their job ٹھیک ہے اس job کے لئے آپ بہترین طریقے سے سوٹ کرتے ہیں آپ نے اس mentality کے ساتھ جو ہے ہر question کو answer کرنا ہے اچھا یہ کوئی question ہوتا ہے ان کا اپنی strength بتائیے اپنے plus points بتائیے تو آپ نے اس میں یہ نہیں بتانا کہ جناب میں نے weightlifting میں بھی سالیا ہوا تھا اور وہاں پہ جناب میں نے اتنے points کو میں نے اٹھایا تھا اور جناب میں نے record کیم کر دیا نہیں ہاں اگر آپ کوئی achievement ہے وہ ضرور بتائیں لیکن کوشش کریں ہر وہ achievement بتائیں جس کا تعلق job کے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں آپ کی کوئی achievement ہے اس سے آپ انہیں یہ ثابت کریں کہ سر میری یہ achievements ہیں اس سے آپ میری personality کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنا committed بندہ ہوں کہ جس چیز کو پھر میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو پھر میں پکے پہری جیسے کہتے ہیں نا اس فیلم میں آتا ہوں میں half hearted کوشش نہیں کرتا تو جب آپ یہ سوچ کے انہیں answer کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا plus points پوچھتے ہیں بتائیں جی میں ایک بار اگر کوئی commitment کر دیتا ہوں تو پھر میں اسے ہر حال میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس لیے کہ میرا ماننا ہے کہ اگر commitment پوری نہیں کریں گے آہستہ آہستہ ہماری ساکھ خراب ہونے شروع ہو جائے گی آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں انہیں تو یہ آپ کی plus points آپ نے job oriented بتانے ہیں جہاں پلس جو ہے اس کے علاوہ مزید وہ آپ سے کہتے ہیں اپنی weaknesses بتائی ہیں تو weakness جو ہے نا اس میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے گا آپ نے کوئی ایسی جس کی وجہ سے آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہو سکے اگین دوبارہ سنیں یہ بڑا ہم پوائنٹ ہے لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جب weakness کا پوائنٹ پوچھا جاتے ہیں کہ وہ بلکل ہی سمجھ لگے فارغ ہو جاتے ہیں وہ کیوں فارغ ہو جاتے ہیں سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ they don't know کہ weakness سے مراد کیا ہے وہ اپنی وہ والی weaknesses بتانا شروع کر دیتے ہیں جو انتہائی نیگٹیو کاؤنٹ ہوتی ہیں مثلا کے طور پر یہ میری عادت عادت ہے میں اپنے آج کے کام کو کل پر چھوڑ دیتا ہوں یہ میری بڑی بری عادت ہے میں اس پر تانگ ہوں یہ جو ہے نا یہ weakness ہے یہ بہت غلط چیز ہے کوئی بھی جو پڑے بندے کوئی صفحات کا پتہ چلے گا نا وہ آپ کو اوری طور پر سائد بے کرنے کی کوشش کرے گا کوئی اور بندہ نہیں لے گا یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں میری عادت ہے کبھی میں چھوٹی موٹی چوری کر لیتا ہوں یہ آپ کہہ دیتے ہیں خدا نہ فاستہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اگر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لئے انتہائی نیگٹیو کاؤنٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ میں نیگٹیو بتانا ہی ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں انہیں کہ آپ نیگٹیوٹی کو بھی پوزیٹیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے weakness کو بھی strength میں کنورٹ کر کے بتائیں مثال کے طور پر کہ اگر میرا کوئی کام ہے وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے تو میری مجھے بہت بے چین ہی ہوتی ہے میرا جی چاہتا ہے میں کسی بھی صورت میں اسے کورا کروں میری نیند ڈیسرم ہونے کے مجھے چانسز ہوتے ہیں لیکن بہرحال میں پھر اکھا سکتا ہوں کے سو ہوتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کام کو کبھی بھی دور آنا چھو تو یہ جو ہے نا پرفیکشن وادی اور چیزوں کو ہر دیا سے بہتر کرنے کا ایک struggle جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو یہ بظاہر جو ہے ایک آپ کہہ رہے ہیں یہ میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں میں بہت زیادہ اتنا زیادہ commitment کے ساتھ بہت زیادہ کام کرتا ہوں کہ کئی کئی گھنٹے میں ایکسٹرہ لگا دیتا ہوں اس کی وجہ سے میری سہل میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ میری سہل خراب ہونے کے chances ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ مجھے اس کے لئے میں courses لے رہا ہوں یا مزید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا general knowledge تھوڑا سا کام ہے اگر آپ کی position ایسی ہے جس کے ساتھ general knowledge کا تعلق نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا general knowledge تھوڑا سا کام ہے اور میں اسے بھی overcome کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہوں books پڑھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ چھوٹی چیزیں جسے آپ لے کر چل سکتے ہیں انشاءاللہ اور آپ job interview کو بہترین طریقے سے clear کر سکتے ہیں جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ سے specific چیزوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے details بتاؤ نہیں چاہیے دیکھیں آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ 30 minutes کا تھا just free session ہے 30 minutes کا ہے میں نے آپ کو چند tips بتائیں جس کے ذریعے سے آپ job interview کو clear کر سکتے ہیں دیکھیں next جو ہمارا انشاءاللہ اگلے تقریباً تین چار نین کے اندر اندر آج ہے فورڈ تو انشاءاللہ آٹھ تاریخ کے قریب قریب جو ہے ہم آپ کو confirm کر دیں گے اس میں ہمارا paid webinar آ رہا ہے وہ جو ایک webinar ہوگا اس میں ہم details آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ job interview clear کر سکتے ہیں specific جو ہے نا areas کو ہم touch کریں گے کہ اگر آپ نے government job لینی ہے government میں کس فیل میں جانا چاہتے ہیں اسے ہم آئیس ایس ایس اچھیں دیکھو کیونکہ time ہمارے پاس ہوگا ہم اسے details میں touch کریں گے وہ 90 minute کا ہمارا session ہوگا انشاءاللہ including question and answer session تو اس کے لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ زیادہ enroll کریں اپنے آپ کو fee بہت کم ہے اس کی just 500 ہے اسی طرح online stream میں ہوگا اور آپ کو اس کا بہت benefit ہوگا یقین کیجئے job interview اگر آپ کو آجائے تو سمجھیں کہ آپ کو ایک read کی ہڈی جو ہے نا آپ کی وہ solid ہو گئی ہے کس حوال ایسے job کے حوال ایسے زیادہ در لوگ جو drop ہوتے ہیں job interview میں آکے اور اگر آپ یہ fund جان جاتے ہیں تو میری یہ آپ کے لیے بڑا مشورہ ہے کہ آپ یہ سیکھیں بجائے اس کے بار بار reject ہوتے رہے ہیں آپ کو پتا ہی نیچے ریجیکٹ نیوں ہو رہے ہیں آپ سیکھ کر جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کیسے اس field میں آگیا آنا ہے آپ کیسے کامیابی کے ساتھ job interview clear کر سکتے ہیں اس کا ایک اور benefit ہوگا اگر آپ خود آپ کو محسوس ہوتا ہے یار میں میں نے تو job نہیں لینے تو آپ اپنے کسی عزیز کو refer کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کر سکتے ہیں بچوں کو کر سکتے ہیں لینکہ آپ انہیں پھر سکھا بھی سکتے ہیں اگر آپ نے یہ وضع سیشن اٹین کیا ہوگا تو آپ اسے لوگوں کو suggest کر سکیں گے لوگوں کو خود بھی train کر سکیں گے انشاءاللہ تو اس کے فیڈ جس 500 روپیز ہوگی لیکن یقین کیجئے ہم 500 روپے کا ایک برگر کھا لیتے ہیں لیکن ایسی کوئی training نہیں لیتے جو ہماری لیف چینجی ہوتی ہے اگر آپ وہ سیشن کریں گے تو اس میں تو میں نے حلکہ سا آپ کو ٹچ کیا لیکن آج اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ کو نوٹس پروائیڈ کیے جائیں گے ورکشیٹس دی جائیں گی آپ کو پورا ایکشن پلان دیا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیسے اس سارے آہ ایشو کو آپ نے ریزولف کرنا ہے آپ نے کیسے جاب انٹرویو کو بہترین طریقے سے کلیئر کرنا ہے آپ کو ایک ایک چیز جو ریٹن میں بھی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی کیونکہ اس میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا آج کے سیشن میں ہمارا جو ہے وہ ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے تو وہ 30 منٹس کا جو سیشن ہے اس میں اتنا ہی ہو سکتا تھا جو میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں تو انشاءاللہ میں ویٹ کروں گا کہ آپ ہمارا جو نیکس سیشن ہوگا اس میں خود کو انرول کیجئے ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ ہمارا جو ویٹس ایپ گروپ ہے اسی میں آپ اس کے لئے آپ پرائیویٹ لی مجھے میسج کر سکتے ہیں ہمارے آفیشل جو نمبر ہے اس میں آپ میسج کر سکتے ہیں آپ کو ساری ڈیٹیلز اس کے والے سے دیکھ جائیں گے ٹھیک ہے جناب دعاویں بھی یاد رکھئے کہ بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ کو کامیابیوں سے نوازیں بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ